السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں ہیں خیریت سے رہیں تو یہ ہم آئے ہیں باہر کھانا کھانے کے لیے تو اب میں گھاڑی سے اتر گئی ہوں مگر اس لیے ووک کر رہی ہوں کہ اس کا جو فرنٹ سائیڈ میں ہو وہ آپ کو دکھا سکوں اس کا نام ہے شاہی مسالہ اور ہماری ادھر فرس ٹائم ہے ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو جب بھی ہماری فرس ٹائم ہوتی ہے کدر ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو ہم بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں ہم پہلے خود جاتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں کہ کیسا فود ہے اور ہم کو پتہ ہے ہمارے بچے کیسا کھانا پسند کرتے ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں تو اس وجہ سے ہم پہلے چلے جاتے ہیں ٹرائے کراتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو ادھر سے ہم اندر جائیں گے اور ان کی ٹائم ہے اپننگ ٹوالو تھرٹی پی ایم سے تین پی ایم تک تو پھر اس کے بعد یہ اپن ہوتے ہیں فائف تھرٹی پی ایم سے لے کے الیون پی ایم تک تو ہم بہت ہی صویرہ آ چکے ہیں اور ان کا مجھے یہ سامنے جو انٹرنس میں یہ لگا ہوا ہے ووٹر فول مجھے بہت ہی اچھا لگا اور یہ لائٹس وغیرہ تو میں تھوڑا دیرے تر کھڑی رہی ریکوڈ کرنے کے لئے یہ ہے ان کا ریسپشن تو ساتھ میں یہ ویٹنگ ایریا ہے کیونکہ ہمیں تو ویٹ نہیں کرنا پڑا مگر جب بھی بفے وغیرہ جاؤ تو اسی طرح ہوتا ہے سامنے فرنٹ میں ویٹنگ ایریا ہوتا ہے تو میں آپ کو سب دکھا رہی ہوں ادھر سے تو یہ اب میں اپنے ٹیبل کے پاس ہی کھڑی ہوں ایک چر انہوں نے ہٹا دیئے کیونکہ انہیں بتا تھا ہمارے ساتھ بیبی آئے ہیں تو انہوں نے بیبی ہائچے ہم کو دے دیئے اور یہ دیکھیں میں آپ کو سب دکھا رہی ہوں ابھی اتنا بیزی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں مگر سائٹ پہ ہیں تو میں ادھر سے ریکوڈ کر رہی ہوں جس ایریا میں ہم ہیں ادھر اتنا کوئی بھی مطلب ہے کھانا کھانے کے لئے ابھی نہیں آئے ہیں اور یہ جو میں آپ لوگوں کو ادھر سے دکھا رہی ہوں یہ ہیں ڈرینکس ادھر تو ادھر سے میں آپ لوگوں کو سب دکھاؤں گی انشاءاللہ ان کی ساری ڈیشیز فوڈ یہ میں پہلے آپ کو یہ ویو دکھا دوں سارا تو چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو ان کی ڈیشیز کیسی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھتے ہیں چلو یہ ہے چھوکلیٹ فارمٹن سائٹ پہ لگا ہوا نہیں ہے آف ہے اور یہ ہیں سالیڈز تو اس ویڈیو کے سٹارٹ ہلتی سے شروع کرتے ہیں پہلے میں نے آپ لوگوں کو سالیڈ دکھایا اور اس کے بعد میں آپ کو ان کی ساری ڈیشیز بھی دکھاتی ہوں تو میں در کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ میں کدھر سے شروع کروں کیونکہ بہت ساری ڈیشیز ہیں ڈیفرن 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 تو میں جاؤں گی ایک کونہ پہ اور ادھر سے سٹارٹ ہوکے ساراک کو دکھنے گی تو پہلے میں آپ لوگوں کو ان کی کھڑیز دکھاتی ہوں کیا کیا ہے اس کے بعد فنگر فوڈ اور باقی جو کچھ بھی ہے تو دیکھتے ہیں ڈیشیز میں کیا ہے کھلچہ سمسم ہیدر ہے ویشٹیبل رائیس چلے آگے دیکھتے ہیں بوئل رائیس یہ بھی میں نہیں کھانے آئی ہوں یمی بریانی ییس آئی لف بریانی یہ کھانگی چکن بریانی ہے یہ میں اس کو نام بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر لائٹ جو ہے بہت ہی تیز ہیں تو اس وجہ سے کچھ صحیح نظر نہیں آرہا اور یہ ہے ویشٹیبلز یہ ہے دال چنہ دال اور آگے دیکھتے ہیں یہ میں سیدھا کرتے رکھ رہی ہوں دکھائی نہیں دے رہا تھا آلو کی آلو گوش ہے اس میں ایسے مجھے آلو ملی نہیں رہا تھا جو آپ کو نظر آرہا ہے وہ شملہ مرش تھی آلو کی طرح لگ رہی تھی میں آلو دھون رہی تھی کچھ بھی نہیں ملا مجھے مگر سالت بہت مازے کا تھا میں کھا کے بعد میں اس کے بعد میں یہ ریکوڈ کر رہی ہوں تو سوری میں نے اپنا کھانا نہیں ریکوڈ کیا ٹائم بھی نہیں ملی اور بھوک بھی بہت لگی تھی ساتھ میں ایسا تھا اسے بھی کھلانا پڑ رہا تھا تو یہ ہے آلو کی ما ایسے یہ کھانا سپائسی ہوتا ہے میرا بی بی کھائی نہیں سکتا تھا میں نے اس کو وائزز اور ساتھ میں چپس دے دیئے تھے ہاں آنین رنگ بہت مائل تھے وہ بھی دے دیئے تھے اور یہ میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں ان کی پائے کی لوت بہت ہی اچھی لگی مجھے میں نے پائے کی لوت کھائی تھی ان کی مجھے بہت ہی پسند آئی میں نے سب چیزیں نہیں ٹرائی کی تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا نہ اسے اور کیا نہیں اور یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ بالکل ایمٹی ہے ان میں کچھ بھی کھڑیز وغیرہ نہیں ہے تو دکھانے کا فائدہ بھی کچھ نہیں جب یہ 5.30 اوپن ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں کھانا ڈالتے ہیں جب نہیں پتا ہوں کہ میں نہیں گئی چکنے کیا 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 نام وغیرہ لکھو ہے اور کیا کیا ڈشن ہے ادھر اور میں ادھر آگئی ہوں اور یہ آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں ان چیزوں کے اوپر سے نام دکھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر لائٹن کی وجہ سے کچھ صحیح نہیں نظر آ رہا تھا لائٹن کا ریفریکشن تھا اس وجہ سے تو سوید نہیں دکھائی دے رہا تھا یہ ہے تم لازانیا بلکل یہ ہے لازانیا جو میں نے نہیں کھایا تو یہ میں آپ کو پیچھے سے دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ادھر گریلز شیش کباب چیزیں پیچھے بنا رہے ہیں سٹیکس سٹکھ بنا رہے ہیں تو اب بہت سارے لوگ بھی آ چکے ہیں میں کیمرو پیچھے نہیں لگتے جاؤں گی کیونکہ ہر انسان کی اپنی پرائیس ہی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہی دکھاتی ہوں اور یہ سٹیک سٹیک کے لئے آئے تھے آپ کو پوچھنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں یہ ہیں شیش کباب نائس تھے مجھے اچھے لگے یہ میں نے کھائے ہیں اور چلے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے مجھے نہیں بتائیے کیا ہے مجھے نہیں بتائیے کیا ہے مگر میرے ٹھے کی بلکل یہ چیز نہیں ہے میرے ٹھے نہیں کر رہا تھا اسے دیکھ کے کھانے کو ہاں وہ پیچھے جو ہے وہ کباب ہیں شیش کباب مازے کے ہیں یہ ہے فنگر فوٹ آپ دیکھ رہے ہیں سموسر سکنگ رول انہیل رنگز پکوڑا اور یہ چکن ونگز اور یہ چکن ونگز اور ادھر جو میں آپ لوگوں کو پیسل دکھا رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ٹوماٹو چیز پیچا ہے چکن پیچا ہے اور ویشٹیبل پیچا ہے ساتھ میں انہوں نے روٹی اور نان رکھے ہیں تو میں نے نان بھی ٹرائی کیا ہے تھوڑا سا ان کا مگر روٹی میں نے زیادہ کھائی ہے وہ اس لیے کہ میں اگر نان کھا ہوں تو مجھے بہت ہی پیاس لگتی ہے اور یہ اس لقس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہلوہ پوڑی بھی ہے میں نے ٹرائی کیا تھا سوری ہلوہ پوڑی تو نہیں ہے یہ در پراتھا لکھا ہوئے پوڑی پوڑی اس کی جگہ انہوں نے پراتھا رکھے ہوئے ہیں ہلوہ بہت مزکا تھا مجھے بہت یہ چلے گا اور یہ ان کے ڈیزیٹس ہیں سارے تو میں سچ کی بات آپ کو بتاتی ہوں ان کے ڈیزیٹس مجھے اتنے اچھے ہیں مجھے نہیں بتا کیوں اگر ان کے ڈیزیٹس مجھے کچھ پسند ہی نہیں آئے اتنے ہاں کھیر کھائی تھی کھیر مزکی تھی میٹھی چاول وغیرہ جو تھے مجھے کچھ ان کا ٹھائیس اچھا نہیں لگا اپنا اپنا ٹھیز ہوتا ہے ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی تو میں نے تو اپنا بتا دیا آپ لوگوں کو ہاں آئس کریم مشین ہے ادھر میں نے آئس کریم کھائی تھی سٹوبری اور ونیلا فلیور ہیں دونوں تو آئس کریم میں نے کھائی تھی اور گلاب جامن میرے فیوریٹ ہیں اور ان کے پاس گلاب جامن نہیں تھے مجھ کو گلاب جامن اور ساتھ میں ونیلا آئس کریم بہت ہی اچھی لگتی ہے اس وجہ سے میرا تھوڑا سا موٹ آف ہوتا تھا کہ مجھے آئس کریم اور گلاب جامن نہیں ملا آئس کریم تو مل گئی تھی گلاب جامن ساتھ میں نہیں ملا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہے نوڈلز وغیرہ یہ تو میرے ٹھیز کے لیے اپنا اپنا ٹھیز ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بھی نہ کھائیں اگر اپنا اپنا ٹھیز ہوتا ہے تو میں اب آپ کو دکھاؤں کہ ان کی آئس کریم مشین یہ ہے ان کی آئس کریم مشین ادھر سے ایک سائیڈ سٹوبری ہے اور ایک سائیڈ میں نے لگا تو جب میں آئس کریم بھی لینے گئی تو آئس کریم بھی نہیں بنی ہوئی تھی مگر کچھ نہ کچھ ہو گیا میرا چیلی مجھے نہیں اچھی لگی آئس کریم کھونز پڑے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میں نے کھانا بھی کھا لیا تھا فل اپ ہو گئی تھی اس وجہ سے مجھے اینا چیزیں اچھی لگ رہی ہوں مگر یہ جو بڑھفی ہے یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور کھیر بھی میں نے ٹھائی کی تھی یہ سیمیا ہے میٹھی سیمیا یہ زید کا ایریا ہے اوپر سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور سائی پہ آئس کریم کا یہ سب کیو بنے ہوئے ہیں جہتر لکھا ہوئے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہ اوپر سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں